نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ایٹی ناؤ سودیش پر میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند بانڈے اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں مارکٹ پر ہماری خاص پیشکش کل کی تیاری جو درشک ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس شو میں ہم دیتے ہیں آج کے بازار کی پوری جانکاری ساتھی کرواتے ہیں کل کے بازار کی تیاری مارکٹ کے دگج ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ساتھی درشک جو ہوتے ہیں ان کے سوال ہم لیتے ہیں جن کے یہ ایکسپرٹ بھروں سے منصلا دیتے ہیں آج کے شو میں سب سے پہلے کن مدوں پر کریں گے بات ذرا اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں تو آٹو اور انرجی شیئرز میں آخر تیزی کی ٹریگرز کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایس بی آئی بانڈ کے ذریعے فنڈ جھٹانے پر وچار کر رہا ہے پوری خبر آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح کل کے لیے دمدار فیڈنگ آئیڈیاز اور بھی بہت کچھ ہوگا ایشو میں اور ایشو میں آپ کی خاص تیاری کرانے کے لیے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے تو کون سے خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں شرمیلا جوشی جی شرمیلا جوشی ڈاٹ کام سے اور جینم سیکیورٹیز سے کرن جانی صاحب تو یہ دونوں خاص ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جو کرائیں گے آپ کے کل کی تیاری اور شو میں جڑنے کا آسان طریقہ آپ اپنا سوال ہمیں واتس اپ کریں اس نمبر پر سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی جا کر آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں ٹویٹر اور فیس بک پر ہیش ٹیک ایٹی سپیس اپنا سوال اور اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں اور چلی یہ سب سے پہلے بات آج کے بازار کی تو انٹرادے میں آج نفٹی نے ریکارڈ ہائی کچھ ہوا لیکن اٹھارہ ازار چھے سو گیارہ کا نیا ریکارڈ ہائی بنانے کے بعد بازار پھسلا لگاتار دو کاروباری دن نفٹی اٹھارہ ازار پانچ سو کے اس طرقے اوپر بند ہونے میں کامیاب رہا آج نفٹی پچاس انگ چڑھ کر اٹھارہ ازار پانچ سو پچاس کے لیول پر بند ہوا ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ اور آئی سی آئی سی آئی میں آئی تیزی نے بازار میں پورا جوش بھرا آٹو اور انرجی شیئر بھی بھاگے بازار میں ایکشن کی پوری خبر دے رہی ہیں ہماری سیہوگی پھوچاتر پارٹی آج ہم نے دیکھا کہ نفٹی میں شاندار تیزی دیکھنے کو ملی اور نئے شکھر پر آج لیولز دیکھے گئے نفٹی کے اگر نفٹی میں تیزی کی بات کرے تو لگاتار پانچ دن سے تیزی دیکھ رہی ہے اور اس میں یوگدان دیا ریلائنس اور آئی سی آئی سی آئی بینک جیسے شیئروں نے جس کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ستر آج نفٹی نے چھوے اور آج کی جو کلوزنگ تھی وہ بھی ایک ریکارڈ کلوزنگ دیکھنے کو ملی اٹھرہ ہزار پانچ سو کے اوپر بند ہوا آج نفٹی آج کے ٹاپ گینر اور لوسر کون سے تھے یہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ آئلنگ گیس شیئروں سے کافی اچھا سپورٹ دکھا بی پی سی ایل ریلائنس جیسے دگج کمپنیوں کے سپورٹ کے چلتے آج نفٹی میں تیزی تھی اس کے علاوہ ہیرو موٹو ٹاٹا کنزیومر اور اس بی آئی لائف جیسے سٹاکس بھی آج کے نفٹی کے ٹاپ گینر تھے نفٹی میں گرنے والے شیئروں پر نظر ڈالے تو میٹل شیئروں میں آج تھوڑی کمزوری دیکھنے کو ملی ہنڈال کو دو پرسنٹ نیچے تھا اس کے علاوہ اپولو ہسپٹل ٹاٹا سٹیل اور بھارتی ایٹل بھی قریب سوا سے دی پرسنٹ کی کمزوری کے ساتھ آج دنبھر کاروبار کرتے ہوئے نظر آیا اگر انڈیس سپیسیفک ایکشن دیکھیں گے تو تیزی والے سیکٹرز میں اگر دھیان دے تو آج انرجی اور آئلنگ گیسے کافی اچھا سپورٹ ملا اس کے علاوہ انفرا اور آٹو انڈیکس میں بھی کافی اچھی تیزی دیکھنے کو ملی وہی کمزوری تھی میٹل کنزیومر ڈیوریبل اور پاور شیئروں میں آج ہم نے دیکھا کہ کمزوری کے ساتھ آج کاروبار کرتے ہوئے نظر آئے ایک بار آپ کو بتا دیتے کہ میٹ کیپ میں کیا حال تھے اور اس میں آج دیکھئے شریرام سٹی یونین کا سٹاک ہم نے دیکھا کہ جے کے ٹائر یہاں پر آج قریب 12% کی تیزی تھی تانلاؤ سولیوشنز، آر وی این ایل، ایم ایم ٹی سی، اپولو ٹائز جیسے سٹاک آج مضبوطی کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے وہیں گرنے والے شیئروں میں ڈش ٹی وی، فیوچر ریٹیل، وی ایس ٹی انڈسٹریز، جندہ سٹیل جیسے سٹاکس میں آج میٹ کیاپ سپیس میں کمزوری دیکھنے کو ملی ہے خبروں والے شیئرز کے اگر بات کریں تو آج کلیرلی ہم نے دیکھا اس کے علاوہ آج ہیرو موٹو کوپ میں بھی شاندار تیزی دیکھنے کو ملی یہ سٹاک بھی آج خبروں میں تھا اور خبر نکل کر آرہی ہے کہ ایک دیسیمبر سے کمپنی اپنے گاڑیوں کے دام کرید پندرہ سو روپے بڑھائے گی ٹائر سٹاکس میں بھی ہم نے دیکھا کروڈ میں جو گراوٹ آرہی ہے اس کا فائدہ یہاں پر ٹائر شہروں میں لگاتار مل رہا ہے لگاتار ایک تیزی بنی ہویا 5 سے 10 پرسنگ کی تیزی آج یہاں پر بھی دیکھنے کو ملی تو اوورال آج تیزی کا ہی محول تھا اور آج ہم نے دیکھا کہ نفٹی اور سینس ایکس دونوں ہی آج ریکارڈ ستر پر آج ہمیں دیکھنے کو ملے تو بازار کی پوری ڈیٹیلز دے رہے تھیں ہماری سیوگی پوجہ ترپاتھی اور آپ اپنے دونوں خاص مہمانوں کا ہم رک کریں گے ہمارے ساتھ شرمیلا جوشی جی ہیں اور کرنجانی صاحب ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ایٹی ناو سوڈیش میں شرمیلا جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آج کے بازار پر آپ کی خاص رائے آج تو ریکارڈ ہائی بنایا بازار نے ہمارکٹ کے پورے سنکیت اس طرح سے دیکھ رہے تھے یہ ایک شیفٹ ہوا ہے جس طرح مارکٹ کے بارے میں ہم سوچے یا ٹریڈر سوچے کہ یہ یہاں سے کنسولیڈ کرے گا اور ایک نیا آئے بنایا گا سو یہ ہونے میں تین چار دن لگ گئے اور آپ دیکھیں گے کہ لگاتار کھر آپ سنکیت تو نہیں گلوبل مارکٹ ہے لیکن میک سنکیت کے بیچ میں آج یہ ام نے لیول پر سے اس کو چھوا ہے اور پورا ایک سال لگ گیا اس میں پر سے اس کو آنے میں سو مارکٹ has been sort of trending in that 18,000 plus range اگر آپ پورے سال کا گراف دیکھیں گے تو it's almost been like that لیکن اب جا کے ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ کو پر سے وہ کونفرنس آرہ ہے کہ وہ اس لیول سے بھی اوپر جا سکتا ہے let's wait and see what happens but I would say I am significantly more positive on the markets کہ یہ یہاں سے اور بھی اوپر جائیں گے یعنی پچھلے میں نے یا اس کے پہلے آپ نے اگر مجھے پوچھا ہوتا تو جتنا پارفرنس نہیں رہتا جتنا آج کی تاریخ کرنج جانی صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی جس طرح سے مارکٹ میں ہی تچ کیا ہے ہم نے لازٹ ٹائم بھی بات کی دی کہ جو رینج شیفٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک ہائر سائیٹ پہ ہوا ہے پہلے جو اٹھرہ آزار کا سپورٹ تھا وہ بٹھرہ آزار دوسوں کا سپورٹ ہو چکا ہے اوپر میں کہیں نہ کہیں اٹھا چار سو اٹھا پانسو کا ایک کلسٹر زون تھا وہ لازٹ ویک کے اینڈ میں ہی مارکٹ نے کلوس کر دیا تھا تو all time high is just a matter of like talking only کہ وہ آج cross کرے گیا کل cross کرے گیا تو اینی ویچی ویس آج market all time high کے آس پاس پند بھی ہوئے so overall structure ابھی بھی bullish ہے جو رینج شیفٹ ہوئے وہ ابھی continue ہے جب تک 8200 نفٹی کے اوپر بریک نہیں ہوتا ہے تب تک ہماری strategy buy on dip کی رہے گی کوئی بھی dip آتا ہے تو آپ long کر کے جا سکتے ہو ایک word of caution یہ ہے کہ یہ weekly expiry جو ڈیٹا ہے وہ اتنے is managed to close at all time high اب جس طرح سے open interest ہم دیکھ رہے نفٹی میں تو 18600 کے اوپر کئی نا کئی call writers ہوئے وہ کافی aggressive 1,266 lot کا open interest وہاں پہ ہے اگر آپ put size دیکھو کہ کئی نا کئی 8500 کے جو put writers وہ کافی strong 95,000 lot آج ہی add ہوئے اور 2,19,000 total open interest ہے so کئی نا کئی ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دن میں ایک آد دن میں market consolidated 8600 سے 8500 so current market price پہ کوئی بھی آپ جلد بازی نہ کریں لینے کے لیے آپ کو wait کیجئے 18400 سے 18500 اس range کے اندر اگر آتا ہے تو 8300 کا stop loss رکھے آپ buy کر سکتے اوپر میں 8600 8700 ہمارا target رہے گا اگر bank nifty میں بات کرتا ہوں bank nifty 43,000 ایک important level ہے آج بھی اپنے جیسے دیکھا تھا کہ 43,000 کی نیچے market sustained تھا کر رہا تھا لیکن کئی نا کئی end of the day ہم نے دیکھا کہ 43,000 کی آس پاس manage ہوا closing کے time پہ 43,000 کے اوپر بھلے market ہے لیکن 43,000 کے اوپر 2,34,000 lot کا call site پہ اوپر interest ہے 43,000 ابھی کئی نا ایک resistance اور support کی بیچ to go for ہے تو جس کی long position ہے bank nifty میں 43,000 stop loss رکھ continue کر سکتے position اوپر 43,000 تک آ سکتا ہے market لیکن اگر 43,000 break ہوتا ہے then be cautious chances کے نیچے 42,600 کے gap وہاں تک market جا سکتے ہے so bank nifty بتائے کہاں کہاں پر آپ کو رکھ نہیں ہے نظر اور چلی درشکوں کے سوالوں کی اور بڑھتے ہیں بھاویش سولنکی ہیں گجرات سے اور ان کا سوال ہے کہ انہوں نے 400 شیئر لیے ہیں ٹاتا موٹرز کے 250 کے بھاو پر کیا کرنا چاہیے شرمیلا جی کیا ہوگا ان کو رائے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے کہ جو سکراب کیا جائے جو سکراب کیا جائے گا تو یہ جو رہتا ہے وہ کمورشل ویقل کے اوپر اس کا زیادہ اثر ہوگا اور کمورشل ویقل کا سب سے بڑا player آج کی تاریخ میں تاریخ موٹرز ہے اور کمورشل ویقل کی جب سائیکل ٹرن ہو ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بنے رہنا چاہیے تاریخ موٹرز ایک اور سوال ہے بھاویش کا انہوں نے انجینئرز انڈیا لیمیٹیڈ کے چار ہزار شیئر لی ہوئے نبی روپے کے بھاو پہ کیا کر جو ابھی ایس وی اپروچ دنیو یور ہم دیکھیں گے کہ جیادہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز جائیں گے اور کیپیکس میں ایک انڈیا ہو سکتا ہے تو فیلحال بنے رہنے کی اس میں سلا سنیل ہیں ڈلی سے اور ان کا سوال ہے کنوں نے پیرا پیپ کے چودہ سو شیئر لیے ایک سو سی کے باؤ پہ کرن جی کیا ہوگی سلا پانس سٹو کے بارے بات ترے پیرا ماؤنٹ پرینٹ کرن جی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے نہیں ہلو جی لگتا ہے کچھ تکنیکی خامیہ ہے شرمیلا جی آپ جواب دینا چاہیں گی پیرا ماؤنٹ پرینٹ انہوں نے چودہ سو شیئر لی ہیں ایک سو 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 بھاو پہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ from what I can see the stock prices below 10 ڈی پیس تو آم پر میں ان در کے stocks پہ رائے نہیں رکھ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب ایک stock بن جاتا ہے تو اس کے لئے بہت ساری بجر رہتی ہے تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ there is really no point in trying to be رہے ٹھیک wanted days moving average support میرے ساتھ hold کرنا چاہیے نیچے میں 225 کا اگر stop loss کے ساتھ اگر stop میں 225 کی نیچے نہیں جاتا ہے تو چانسے سے اوپر میں آپ 270 سے 270 کی target دیکھنے کو مل سکتے ہے میرے ساتھ ساتھ کر جانا چاہیے ٹھیک اگلے جو درشک ان کی اور بڑھتے نتین جاد ہیں پونے سے پیرامل انٹرپرائزز کے 75 شیئر لی ہیں 667 کے بھاو پر شرمیلا جی کیا ہوگی انہیں سلا میرے سب سے ان کو اس میں نکل جانا چاہیے وی ہی سین کی ان کا ایک سٹاک سپلیٹ ہوا تھا بھلنے کی سلا آپ کو اور بڑھتے آگے مہیش ہے مہاراشت سے اور انہوں نے انفوسیس کے 200 شیئر لی ہیں 1722 کے بھاو پر کیرن کیا ہوگی نیس سلا میرے حساب سے انفوسیس کرنا چاہیے ان کا جو بھائیں گے وہ کافی اوپر کے لیول سے مہا سٹاک میں اوپر ٹریڈ کر رہے کئی بڑا سا گ ہے ڈیل چاٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہے اور ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ 1350 سے لے 1620 تک کی ایک بڑی سی 300 پوائنٹ کی ریلی دے چکا ہے چانس ہے کہ ٹھوڑا سٹاک کنسولیڈیٹ ہو ٹھوڑا جو ہیں انہوں نے جو سوال ہمیں بھیجا ہے اس کی اور چلتے ہیں یہ ہیں زپیر پتھان اور انگاباد مہاراشت سے انہوں نے کوچین شپیارڈ کے شیئر لیے ہیں 100 شیئر قوانٹیٹی میں ہیں اور 677 کے بھاو پہ انہوں نے لیا ہوا تھا شرمیلا جی کیا ہوگی انہیں وشیش سلا میرے سب سے ان کو بنے رہنا چاہے یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے تھوڑے اوپر کے لیویل میں لیا ہے ہم دیکھ رہے کہ یہ جو سب سٹاکس ہیں وہ بہت لمبے سمیے سی ایک اپ مووو میں ہیں تو کیونکہ مومنٹم اس پورے defense as a sector اور سٹاکس کے ساتھ ہے اسی لئے ان کو بھول کی سلا ہے بھول انہوں نے انہوں خرید لیویل ہے وہاں سے ان کو پیسے بنانے کے لئے ان کو تھوڑا پیشن سکھ بلکل تو آپ کو دھیرے رکھنے کی سلا اور بنے رہنے کی سلا اس وقت آتی ہوئی شرمیلہ جی کی اور سے تو یہ تھے ہمارے درشکوں کے سوال اور ان کا بھروسی مند جواب اور ان کو بھروسی مند صلاح ہمارے تمام ایکسپرٹس نے دی اور چلے کچھ اور خبروں کیور بڑھتے ہیں کل بازار کے لئے کیا اہم ٹرگر ہے بتا رہی ہیں ہماری سیہوگی واماکشی بھروسی کیا یہ تو ہو گیا top corporate action مگر بات کرتے کچھ specific events جو آپ ریڈار پر ضرور ہونے چاہیے ECB کی کرسین لگار committee on economic and monetary affairs کو آج after market hours اس کے علاوہ بھارت اور EU کی جو FTA talks ہے تیسرا round ہے اس کا وہ بھی آج ہوگا اس کے سارے Q's اور events جو آپ کے ریڈار پر ہونے چاہیے کل کے trading session کے لئے تو یہ تھے کل کے اہم triggers جن پر آپ کو نگاہ رکھنی ہے اور ظاہر سی بات ہے آج جو بازار میں record high بنایا اس کو لے کر بہت سارے لوگوں کے من میں بہت سارے سوال اور بہت ساری queries جو ہیں وہ ہمارے پاس لگاتار آ رہی ہیں اور انہی میں سے ایک سوال جو بہت common ہے وہ میں آپ کے پاس آتا ہوں سوال کے ساتھ یہ جو rally ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو سوال پوچھ رہنا بہت ہے بھلے ہی آپ نے بہت اچھا منافع بنا لیا سوال بہت 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 تو small cap already weakness ہے تو وہاں بہت دھیان رکھنا چاہیے اور رن پرائس کے اوپر اٹ لیس ماکسیمüm 5% سے رسک نہیں لینا چاہیے آگر سیک터 وائز آتے پی سنیا بہت رن دیکھ لیا ہے تو کہیں بہت پی بہت 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 ہے stock کے اندر 510% کی تو آپ وہاں پہ entry لے سکتے ہو یا تو PSU stocks کے اندر تھوڑا بہت profit book کر کے آپ divert کر سکتے ہو IT sector کے اندر یا تو FMCG sector کے اندر کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی بھی market اس طرح سے all time high کے آس پاس ہوتا ہے اور بھی profit booking آتی ہے تو IT sector ہے FMCG ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا بہت ایک defensive mode ملتا ہے جس طرح سے crude oil prices بھی نیچے ہیں there are chances کے paint stock ہے FMCG کے کافی stock ہے جہاں پہ ان کو benefit ہو سکتی ہے تو میرے حساب سے ان کو بنے رہنا چاہیے ایک 5 یا 3% کا stock loss کے حساب سے mid cap small cap کے اندر large cap میں overall hold کرنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں PSU stock سے تھوڑا بہت profit book کر کے آپ کو IT اور FMCG میں نیا investment کرنا چاہیے بلکل بلکل تو اہم صلاح جو ہے وہ بازار کے فیلحال کے رکھ پر کرنجی دیتے ہوئے شرمیلا جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا Vodafone idea کو لے کر بہت ساری queries آ رہی ہیں حالانکہ ہر ایک query کو لے ہم نہیں سکتے پھر بھی بہت ساری queries میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے 8 اور 9 کے بھاو پہ اسے خریدا ہے کیا صلاح ہوگی انہیں very honestly تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے اس stocks کی جو 10 روپے کے نیچے ہے I think this is another good example تو مجھے لگتا ہے کہ جو کوئی یہ stock لیتا ہے تو وہ اسی امید میں لیتا ہے کہ یہاں پر ایک revival آئے گا اور بسنس پیلے جیسے ہو جائے گا so I think جب market آپ کو اس طرح کا price دکھاتا ہے تو وہ کافی concerns pricing کرتا ہے تو Vodafone کے لئے concerns کیا ہے آج کے تاریخ میں کہ وہ ایک loss making company ہے even on the revenue front وہ کافی ان کا اچھا revenue ہے لیکن جو ان کے اوپر جو ان کے اوپر جو interest rate کا burden ہے وہ اتنا ہے کہ وہ service کرنے میں ہی ان کی جو انہوں نے فیسا بنایا وہ نکل جاتا ہے so they have posted quite a big loss this quarter as well they are losing customers ہم ہمیشہ دیکھتے کہ ان کے جو subscribers they are shifting to either Airtel or CEO کیونکہ ان کو network issues ہیں اور network issues اس لئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو لگا دار investment کرتے رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ کے پاس you know when you have runs ہی come here to start with تو آپ نیا investment اور کیا ہی کرو گے so all i'm trying to say is that وہ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں سے یہ company نکل سکے لیکن ابھی کے جو فیلال stock prices this is pricing and all these concerns کیونکہ telecom sector تو اچھا ہے لیکن یہ company کے اپنے issues ہے so i don't really endorse buying vodafone میرے ساب سے آپ کو telecom میں کوئی stock لینا ہے so you either buy Airtel یا تو آپ reliance لے لیجے or to play the you know the Jio Jio کا حصہ کیونکہ reliance کا ہے اس لئے بلکل ایک آخری سوال اب میں لوں گا Kiran Jani صاحب آپ سے ایک درشا کے ہمارے ڈاکٹر مقصود سردار سلطان پور اتر پردیش سے انہوں نے اکیس سو شیئر لیا ہے بینک او بڑھوڈا کے ایک سو اڑسٹ روپے کے بھاو پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بینک او بڑھوڈا کے اگر آپ بات کرو گیا تو پیسیو بینکس کی میں بات کرو تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بینکس میں کافی ایک اچھا اوپر کا ایک rally یا تو ایک اچھا rally دیکھ چکے کیونکہ ممنٹم انڈکیٹر زون کے اندر ہے تو as of now ان کو hold کرنا چاہیے لیکن ایک strict stop loss کے ساتھ hold کرنا چاہیے جس طرح سے بینک او بڑھوڈا کے charts ہم دیکھ رہے ہیں daily and vt so kaina kai 161 162 اہم سپورٹ اگر وہ level ٹوٹتا ہے then there are chances کہ ہم واپس اس میں ایک fall دیکھ سکتے ہیں to profit booking دیکھ سکتے ہیں 140 145 تک کی so 161 سنگیٹر اوپر میں ڈسکس پر नیچے میں اگر exit چاہیے ью ڈسکس آپ کو ملتی ہوئی اور چلیئے اب ہمارے خاص سیگمنٹ کی باری ہے جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے وی آئی پی شیئرز کی تو ہمارے دونوں خاص مہمان تیار اپنے اپنے وی آئی پی پکس کے ساتھ شرمیلا جی آپ کی وی آئی پی پک کیا ہوگی میں لانگ ٹرم کے لیے چمپل فٹلائزرز ریکمینڈ کر رہی ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹلائزرز سیکٹر میں کافی باز ہے کیونکہ یہ خبر ہے کہ شاید جو سبسیڈی فٹلائزر کمپنیز کو دی جاتی ہے اس کے اوپر چرچہ ہوگی اور شاید یہ یہاں سے بڑھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی اہم یہ خبر ہے کہ اگر اس طرح کی بیٹ اپ ہوتی ہے تو جو پینڈنگ پہلے جو سبسیڈی دینے کا اگری ہوا تھا وہ ابھی تک ٹرانچز میں ہمیشہ جاتا ہے تو اس کا ایک ٹرانچ آ سکتا ہے اور اگر آپ چمبل فٹلائزر کے نتیجے دیکھیں گے تو ان کو ایک پچھلے کورٹر کے نتیجے تھے تھوڑے نیراشہ جان رکھتے کیونکہ ایک وان ٹائم لاز تھا اس کے ساتھ ساتھ جو پیمنٹس ڈیلے ہوئی ہے سبسیڈی کی اس کا بھی ایک اثر دکھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی اگر بات ہوتی ہے کہ سبسیڈی بڑھ جاتی ہے ان کو ایک ٹرانچ مجھ جاتا ہے تو چمبل فٹلائزر جیسے سٹاکس کے لیے کافی پوزیٹیب ہوگا so this is a long term buy with a target of 380 کرنج جی آپ کی vip پر کونسی ہے پہلا تو میرا بھی ہوتا ہے وہ ہے فٹلائزر UPL UPL میں ہم ریلی چیٹ پر دیکھیں کہ کپ اینڈل پائٹن بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 7790 آس پاس سٹاک کا کلوزنگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو دن میں 810 تک سٹاک کے اندر آ سکتا ہے اور اگر کوئی انویسٹر ہے تو اس کو آپ ایک دو مہینے کے لیے hold بھی کر سکتے اور ہمارا ٹارگیٹ 900 تک کا ہے لیکن ایک دو دن کے لیے 810 کے ٹارگیٹ کے لیے buy کر سکتے ہو اور جو ہمارا stop loss رہے گا وہ 766 رہے گا دوسرا جو ہمارا call ہے وہ IRCTC ہے IRCTC میں multiple جو اندر آنس پاس پائٹن کا breakout ہمیں دیکھنے کو ملا گا سٹاک اوپر میں 780 تک گیا وہاں سے واپس ایک retracement آیا سٹاک نے کہیں نہ کہیں اپنے 200 days موی آر پر اچھ کے سپورٹ کے آس پاس green closing دیئے 725 کے آس پاس کی closing ہے یہاں پہ ہم long کر کے جائیں گے 750 کا ہمارا ٹارگیٹ رہے گا and 710 as a stop loss ہمیں maintain کرنا ہے بلکل تو اہم سلا ہمارے دنوں جو گیسٹ ہیں ان کی اور سے آتی ہو ایکسپرٹ کی اور سے آتی ہو بہت بہت شکریہ کریں گے کرن جی شرمیلا جی آپ دنوں کا شو میں جڑنے کا اور ہمارے درشکوں کے تمام سوالوں کے جواب دینے کا فلال اس شو میں اتنا ہی دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے ای ٹی راو سدیش نمسکال